اگر آپ کے بال بھی کھرد رہے اور آپ کے بالوں میں جان نہیں ہے آپ کے بال بے جان ہو چکے ہیں بلکل رف ہو چکے ہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسی ریمیڈی بتانے والی ہوں جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہے آج میں آپ سے ایک شیئر کر رہی ہوں شیمپو شیمپو جو ہومیٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے اگر آپ باہر کا شیمپو لیتے ہیں تو وہ کیمیکل ہوتا ہے اس میں اور جس کی وجہ سے ہمارے ہیئر بلکل خراب ہو جاتے ہیں اچھا جی یہاں پہ ہومیٹ شیمپو کیسے بنائیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں تھوڑی کانٹیٹیویں بنانا بتا رہی ہوں آپ کو آج زیادہ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے چاول لینا ہے مدلب تین سے چار چمچ یہاں پہ میں نے دو چمچ چاول لیے ہیں اس کو پوری رات تک بھگو کے رکھنا ہے اور اس کا پانی نکال لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ پانی ہم نکال کے سائیڈ میں کر لیں گے اب یہ جو چاول ہیں اس کو میں نے گرینڈ کر لیا تھا گرینڈ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پیسٹ بن کے آ گیا ہے اب ہم اس کو ایک شیمپو فارم میں لے کے آئیں گے جیسے کہ یہ بہت زیادہ پتلا ہوگا اور اس کے بعد ہم اس میں دو چیزیں ایٹ کریں گے جس سے آپ کے بعد لمبے ہوں گے گروچ اچھی ہوگی ویک میں آپ نے دو دفعہ یوز کرنا ہے آپ کو ریزلٹ خود ہی نظر آ جائے گا آپ نے ایک چمچ آپ نے ایلویرا جیل ڈالنی ہے اگر آپ کے پاس ایلویرا جیل نہیں ہے تو آپ فریش ایلویرا جو پودا ہوتا ہے آپ اس کو بھی کاٹ کے ڈال سکتے ہیں گرینڈ کر کے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ شیمپو ڈالنا ہے جو بھی شیمپو آپ کے گھر میں آویلیبل ہوں آپ نے صرف دو چمچ ڈالنا ہے آپ میں ایک چمچ ڈالوں گی کیونکہ میں تھوڑا بنا رہی ہوں اور اچھے سے مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ جھاگ من جائے جب آپ سرد ہونے چاہیں تو آپ جیسے آپ نارمل شیمپو سے سرد ہوتے ہیں آپ نے ویسے ہی سرد ہونا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے بال واش کر لینا ہے اور نارمل طریقے سے آپ نے واش کرنا ہے میں آپ کو لگا کے بھی بتاؤں گی ہاتھ پہ کہ آپ دیکھیں جھاگ بن رہی ہے اس کی تو یہ ویک میں آپ نے دو دفع ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے تیل لگانا ہے جو بھی تیل آپ کو لگانا ہے